ہیلو سٹوڈنٹس میں محمد سرفراز نواز کامرس کی اس کلاس میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں آج ہمارا ٹاپک رہے گا فنکشنز آف بینک یعنی کہ بینک کے افعال یا پھر بینک کے کام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بینک کیا ہوتا ہے بینک کے پاس سے رخم کہاں سے آتی ہے اور کیسے بینک اس رخم کو سرکولیٹ کراتا ہے ان تمام باتوں کو ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا تو آج کی اس کلاس میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فنکشنز آف بینک یعنی کہ بینک کے کیا کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے جانیں گے تو تیار ہے آپ لوگ اس کلاس کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فنکشنز آف بینک بینک کے فنکشنز کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے کتنے حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے دو حصوں میں ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے سب سے پہلے ہے پرائیمری فنکشن کونسا فنکشن پرائیمری فنکشن اور دوسرا ہے سیکنڈری فنکشن آج کی اس کلاس میں ہم صرف پرائیمری فنکشنز کو ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ ٹاپک بہت بڑا ہو جائے گا اور آپ کنفیوز بھی ہو جائیں گے تو آج کی اس کلاس میں ہم صرف پرائیمری فنکشنز کو ہی ڈسکس کریں گے پرائیمری فنکشنز کو بھی دو حصوں میں تحسین کیا گیا ہے یعنی اس کے بھی ٹو پارٹس رہیں گے پرائیمری فنکشن میں سب سے پہلے ہے اکسپٹنگ ڈیپوازٹس یعنی کہ لوگوں کے پاس سے جمع کے لیے رخم خوبول کرنا پرائیمری فنکشن میں پہلا فنکشن کیا ہے اکسپٹنگ ڈیپوازٹ ہے تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے لوگوں کے پاس سے جمع کے لیے رخم خوبول کرنا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنی انکم میں سے کچھ رخم کو بچاتے ہیں سیو کرتے ہیں تاکہ وہ رخم ان کو کچھ وقت پڑھنے پر کام آئے اور لوگ اپنے سیونگز کو جمع کراتے ہیں بینک میں تاکہ وقت پڑھنے پر اس کو وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے لوگوں نے سیونگز کیے ہیں اور رخم کو جمع کیے ہیں تو وہ کن تاریخوں سے بینک میں اپنی رخم کو جمع کرا سکتے ہیں یہی اکسپٹنگ ڈیپوازٹس ہے رخم کو جمع کرانے کے چار تاریخے ہیں کتنے تاریخے ہیں چار تاریخے ہیں چار تاریخوں سے رخم کو بینک میں ڈیپوازٹ کیا جا سکتا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر ون پوزیشن پر آتا ہے سیونگز ڈیپوازٹ یا پھر آپ اس کو سیونگ اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں بچت کھاتا دوسرے نمبر پر ہے کرنٹ اکاؤنٹ یا پھر کرنٹ ڈیپوازٹ اور تیسے نمبر پر ہے فکسڈ ڈیپوازٹ اور چوتے نمبر پر ہے ری کرنگ ڈیپوازٹ کونسا ڈیپوازٹ ری کرنگ ڈیپوازٹ ان چار ڈیپوازٹ میں سے پبلک کو جو ان کے پیریٹ کے حساب سے ان کے ٹائم کے حساب سے یا پھر ان کی بچت کے حساب سے سیونگز کے حساب سے ان کو جو کنوینیٹ لگے اس میں وہ لوگ ڈیپوازٹ کراتے ہیں اپنی رخم کو تو یہاں پر بینک کیا کر رہا ہے یہاں پر بینک لوگوں سے رخم جمع کے لیے خبون کر رہا ہے اکسپ کر رہا ہے کس کو اکسپ کر رہا ہے ڈیپوازٹ کو اکسپ کر رہا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے ذریعے یا پھر fixed deposit کے ذریعے یا پھر recurring deposit کے ذریعے یا پھر current account کے ذریعے بینک یہاں پر رخم جمع کرتا ہے رخم خبول کرتا ہے پبلک کے پاس سے اور وہ اس جمع شدہ رخم کو کیا کرے گا اب بینک اس جمع شدہ رخم کو credit پر دے گا ان لوگوں کو دے گا جن کو پیسوں کی ضرورت ہوگی یا پھر ان businessman کو دے گا جہاں پر پیسوں کی ضرورت ہوگی یہاں پر banks business کو help کرے گا credit facility provide کرے گا کیسے provide کرے گا loan کے ذریعے خرض کے ذریعے یا پھر overdraft کے ذریعے یا پھر cash credit کے ذریعے تو سمجھ میں آیا کہ کس طریقے سے bank پیسے کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو circulate کراتا ہے move کراتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں saving deposit کی یا پھر saving account کی saving account کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس account کو maintain بھی کر رہے ہوں گے جو لوگ job کرتے ہیں ان کا salary saving account ہوتا ہے regular saving account بھی ہوتا ہے اور zero balance saving account بھی ہوتا ہے یہاں تک کے minors کا بھی saving balance account بھی ہوتا ہے اور senior citizen کا بھی saving bank account ہوتا ہے اور جو students ہوتے ہیں جو آج کل پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں ان کا بھی saving account ہوتا ہے کیونکہ آج کل government کیا کر رہی ہے scholarships دے رہی ہے تو وہ ان کے saving account میں transfer ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ maximum ہر کسی کا saving account ہوتا ہی ہے saving account میں لوگ اپنے savings کو جمع کراتے ہیں یا پھر جب کبھی بھی آپ کے پاس surplus money ہوتی ہے تو آپ اس surplus money کو saving account میں deposit کر دیتے ہیں saving account میں minimum balance کو maintain کرنا پڑتا ہے کیا مطلب اس کا minimum balance کا یعنی کہ آپ اپنے saving account میں جو رہم رکھتے ہیں جو deposit رکھتے ہیں وہ پورے کے پورے withdraw نہیں کر سکتے اس میں کچھ نہ کچھ minimum balance maintain کرنا ضروری ہوتا ہے اور banks saving account میں سب سے کم rate of interest دیتے ہیں یعنی کہ saving account میں low interest رہتا ہے سب سے کم interest rate saving account پر دیا جاتا ہے تو سمجھ میں آیا saving account کیا ہوتا ہے تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں current account کی کاروباری لوگ current account کو maintain کرتے ہیں businessman in account کو کھولتے ہیں business میں بہت سارے transactions ہوتے ہیں روزانہ کئی مرتبہ amount کو deposit کرنا پڑتا ہے اور کئی مرتبہ amount withdraw کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے business کیا کرتا ہے current account کھولتا ہے تو current account میں کوئی پابندی نہیں ہے کس پر نہیں ہے amount کتنا بھی کتنی بھی مرتبہ deposit کیا جا سکتا ہے اور کتنی بھی مرتبہ amount withdraw کیا جا سکتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ facility کس کو دی جائے گی یہ facility businessman کو دی جائے گی کاروبار کو دی جائے گی اسی لئے کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں current account open کرتے ہیں اور ایک بات آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ current account پر bank interest نہیں دے گا کیا سمجھ بھی آیا bank interest نہیں دے گا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ current account پر bank interest نہیں دیتے تو اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ اس کا reason کیا ہے کہ bank current account holders کو interest pay نہیں کرتا اس کا reason ہے کیا reason ہے چونکہ business کے لئے current account کھولا کھولا گیا ہے تو business میں کیا ہوگا بہت سارے transactions ہوں گے لیندین ہوں گے unlimited transactions ہونے کی وجہ سے زیادہ time کے لئے bank current current account holders کو interest نہیں دیا جاتا یہ بات یاد رکھ لیجیے current account کو sold trader بھی open کر سکتا ہے partnership funds بھی open کر سکتے ہیں یا companies بھی open کر سکتے ہیں current account کا سب سے بڑا فائدہ businessman کو یہ ملتا ہے کہ اس کو overdraft OD کی facility دی جاتی ہے کیونکہ current account میں روزانہ unlimited transactions ہو رہے ہیں کئی مرتبہ amount deposit کیا جا رہا ہے کئی مرتبہ withdraw کر رہے ہیں تو کبھی اگر ایسے میں businessman کو کچھ رخم کی ضرورت پڑ جائے اور اس کے account میں پیسے اتنے نہ ہو تو business bank کیا کرے گا bank OD facility دے گا اس کو دے گا businessman کو بعد میں OD کی رخم businessman کو سود کے ساتھ bank کو عدا کرنی پڑے گی تو clear ہوا کہ current دی جاتی ہے سمجھ میں آیا current account کیا ہوتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں fixed deposit کی fixed deposit میں ایک particular رخم ایک fixed period کے لیے deposit کر دی جاتی ہے وہ time period 15 دن کا بھی ہو سکتا ہے 1 مہینے کا بھی ہو سکتا 3 مہینے 6 مہینے یا ایک سال کے لیے یا پھر 5 سال یا پھر 10 سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ جس مدد تک آپ نے deposit کی ہے اس سے پہلے آپ اس رخم کو withdraw نہیں کر سکتے fix deposit میں time کی اہمیت ہے مدد کی اہمیت ہے اور time پورا ہونے کے بعد ہی آپ کو پیسے ملیں گے interest کے ساتھ اور banks سب سے زیادہ interest fixed deposit پر دیتے ہیں saving account سے زیادہ recurring deposit سے زیادہ اور current account سے بھی زیادہ کس میں دیا جائے گا fixed deposit میں rate of interest سب سے زیادہ دیا جائے گا تو سمجھ میں آیا fix deposit کیا ہوتے ہیں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں recurring deposit کی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کہ ہر مہینہ ہر مہینہ ایک particular رخم cash bank میں deposit کی جاتی ہے اب کتنی رخم deposit کرنا ہے یہ آپ ہی fix کریں گے 3 سال کا بھی ہو سکتا ہے لگوں کے پاس سے جمع کے لیے رخم خبول کرنا accepting deposit میں یہ چار طریقے ہیں کون سے طریقے ہیں saving deposit current account deposit fix deposit اور recurring deposit تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی دوسرا طریقہ ہے advancing loans یعنی کہ لوگوں کو خرص دینا loan دینا پیش گیا یا advance دینا banks کا سب سے اہم کام لوگوں کو business man کو یا پھر entrepreneurs کو خرص فراہم کرنا مال یا فراہم کرنا ہوتا ہے تو banks کن تاریخوں سے loan دے سکتے ہیں ضرورت مند لوگوں کو یا پھر کاروباری اداروں کو banks کئی تاریخوں سے اپنے customers کو ضرورت مند کو business کو خرص دیتا ہے ان میں سے چند ہم یہاں پر discuss کریں گے تو advancing loan میں سب سے پہلے ہے overdraft کیا ہے overdraft overdraft کیا ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں ابھی ہم نے اسی کو discuss کیا overdraft ایک agreement ہوتا ہے کس کے درمیان ہوگا یہ agreement بینک کے درمیان ہوگا اور businessman کے درمیان ہوگا جہاں پر banks businessman کو permission دیتے ہیں کہ وہ اپنے current account میں سے کچھ زائد رخم نکال سکتا ہے یعنی کہ اگر اس کے account میں پیسے نہ ہو تو بھی business اس کو overdraft دے گا وہ رخم دے گا تو یہ ایک طریفے کا خرضی ہوا جو کون دے گا bank دے گا کس کو دے گا business man کو دے گا تو کیا یہ خرض free میں دیا جائے گا نہیں اس کے اوپر بھی interest charge کیا جائے گا کون charge کریں گے bank charge کرے گی کس کے اوپر charge کرے گی overdraft کے اوپر یعنی جتنی رخم زائد نکالی گئی ہے صرف فرض کیجئے کہ businessman کے account میں 10,000 روپی ہیں اور businessman کو چاہیے 20,000 روپی تو 10,000 روپی bank loan دے گا کس کو loan دے گا businessman کو loan دے گا اور بعد میں یہ 10,000 روپی اس کو lot آنے پڑھیں گے interest کے ساتھ تو سمجھ میں آیا bank overdraft کیا ہوتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوسرے خرض کی اور وہ ہے cash credit cash credit کی facility بھی businessman کو bank کی طرف سے دی جاتی ہے businessman کو short term کے لیے funds کی ضرورت پڑتی ہے ایک مہینے کے لیے یا پھر دو مہینے کے لیے تو bank loan facility cash credit کی صورت میں businessman کو دے گا cash credit میں businessman کو ایک ساتھ ساری رخم عدان نہیں کی جاتی اور جب businessman کو رخم کی ضرورت پڑے گی تو وہ چھوٹی چھوٹی رخم bank سے withdraw کر سکتا ہے اور جتنی ہی رخم اس نے withdraw کی ہے اس ہی پر دینا ہوگا تو سمجھ میں آیا cash credit کیا ہوتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں advancing loans کے تیسے طریقے کی طرف جس کو discounting bill of exchange کہتے ہیں چلیے اس کو ایک example سے سمجھ میں آئے گی فرس کیجئے کہ Mr. A کو 10,000 روپیے کی ضرورت ہے اور وہ یہ 10,000 روپیے Mr. B کے پاس سے لیتا ہے ایک return معاہدہ کرتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد میں تم کو 10,000 روپیے واپس لاٹا دوں گا بول کر اس میں پیسے لینے والا کون پیسے دینے والا پیسے دینے والا Mr. B ہے تو وہ 10,000 روپیے کی بل کس نے لی Mr. A نے لی اور وہ 10,000 کی بل کس نے دی 10,000 کی بل Mr. B نے دی اور اب Mr. A کو ایک مہینے سے پہلے ہی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو بل کب مہینے کے بعد مہینے ہوگی مگر A کو پیسوں کی ضرورت ایک مہینے سے پہلے ہی ہو گئی تو وہ کیا کرے گا اب Mr. A اس بل کو لے کر بینک کے پاس جائے گا اور بینک سے کہے گا کہ وہ ہزار کے بل کو بینک نے نو ہزار میں ڈسکاؤن کر دیا تو Mr. A کو کتنے پیسے ملیں گے Mr. A کو نو ہزار روپی ملیں گے تو بینک کو کتنا پروفیٹ ہوا بینک کو ایک ہزار کا پروفیٹ ہوا اب بینک ایک مہینے کے بعد کیا کرے گا اب بینک ایک مہینے کے بار اس بل کو Mr. B سے دس ہزار روپی کو Mr. B سے لے لے گا تو اس طریقے سے بل کی ڈسکاؤن ٹنگ کی جاتی ہے تو یہاں پر بینک کیا کر رہا ہے خدمات انجام دے رہا ہے loan facility provide کر رہا ہے چلئے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں چہوتے خرض کی جس کو ہم money at call کہتے ہیں یہ بھی ایک طریقے کا خرض ہے جو بینک اپنے customers کو دیتا ہے اور یہ خرض بہت ہی short period کے لیے ہوتا ہے ایک ہفظے کے لیے ہوتا ہے سیون ڈیز کے لیے ہی ہوتا ہے اور اس خرض کو زیادہ تر stock brokers لیتے ہیں اور ایک ہفتے کے اندھر ہی وہ رحم واپس لوٹا دیتے ہیں money at call کو call money بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں call money بھی کہتے ہیں تو اس خرض پر بھی bank interest charge کرے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں checks کی banks یہاں پر اپنے customers کو بہت important service دیتے ہیں checks کی صورت میں خرض کو cash کے ذریعے بھی چکایا جا سکتا ہے اور checks کے ذریعے بھی چکایا جا سکتا ہے check ایک بہت convenient form ہے money market میں credit instrument کا سب سے اچھا طریقہ check مانا جاتا ہے تو سمجھ میں آیا checks کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے کیسے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں advancing loans کے جن کو ہم نے یہاں پر discuss نہیں کیا ہے تو آج کی اس class میں آپ نے فنکشنز آف بینک کے بارے جانا کتنی طریقے کے فنکشنز ہیں بینک کے دو طریقے ہیں دو فنکشنز ہیں ایک ہے primary function اور دوسرا ہے secondary function اس class میں صرف primary functions کو discuss کیا گیا ہے تو primary functions کو پھر کتنے حصوں میں divide کیا گیا ہے دو حصوں میں two parts میں divide کیا گیا ہے پہلا والا کون سا ہے پہلا والا ہے accepting deposit اور دوسرا ہے advancing loans accepting deposit میں کتنی طریقے کے deposit ہیں چار طریقے کے deposit ہیں کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہے saving deposit اس کے بعد current deposit یا پھر اور ایک fixed deposit اور recurring deposit ان چار طریقوں سے لوگوں کے پاس جمع رخم کو خوبول کیا جا سکتا ہے اور دوسرا طریقہ کون سا ہے advancing loans کا ہے جہاں پر لوگوں کو خرض دیا جاتا ہے business کو خرض دیا جاتا ہے loans دیے جاتے ہیں تو اس میں ہم نے کتنے طریقے ڈسکس کی ے advancing loans میں ہم نے پانچ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے پہلا پہلا overdraft دوسرا ہے cash credit تیسرا ہے discounting bill of exchange چہتا ہے money at call یا پھر call money اور پانچوا ہے promote the use of check یعنی کہ check کو استعمال کرنا فروغ دینا تو سمجھ میں آیا bank کے primary functions کیا ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ class functions of bank جس میں ہم نے primary functions کو بنیادی کام کس کے کام banks کے بنیادی کام کو discuss کیا ہے سمجھ میں آئی ہوگی تو چلیے اب ہم ہماری اس class کو یہ پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اپنے next class میں تب تک کے لیے thank you